دلی میں کانگریس کی آلہ کامان سونیا گاندی اور مکہ منتری اشوک گیلوت کے بیچ کی ملاقات رہیوار کو ہوئے جیپور میں جس گھٹنا کرم کو لے کر پوری سیاست میں جو گرمی پیدا ہو گئی جس سیاست میں اس طرح کی باتیں پیدا ہو گئی جس کو لے کر سارا ماحول گرم نجر آیا تو اس کے بعد کئی حل ہوتا نجر آ رہا تھا تو وہ یہ تھا کہ دلی میں مکہ منتری اشوک گیلوت اور سونیا گاندی کی ملاقات کے بعد یہ معاملہ نپڑ جائے گا یا پھر اس کی تصویر صاف ہو جائے گی لیکن آج مکہ منتری اشوک گیلوت اور سونیا گاندی کی ملاقات کے باوزود کہیں لگتا نہیں کہ یہ معاملہ نپڑتا نجر آ رہا ہو یہ معاملہ سلستا نجر آ رہا ہو پہلے بات کرتے ہیں کہ مکہ منتری اشوک گیلوت نے کیا کہا وہاں مکہ منتری اشوک گیلوت جب باہر آئے سونیا گاندی کے باتشیت کر کے ملاقات کر کے تب انہوں نے صاف کہا کہ وہ انساسد سیپائی رہے ہیں کانگریس کے اور پچاس سالوں سے انہوں نے ہر پد پر رہ کر کے کاریکرتہ سے لے کر منتری مکہ منتری اور پردیش ادیس تک کے پدوں پر وہ رہے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس بات سے آہت ہیں کہ جو ایک لائن کا پرستاؤ پاریت کرنے کی پرمپرہ کانگریس پارٹی میں ہے اس پرمپرہ کا نربین وہ نہیں کروا پائے انہوں نے کہا کہ انہوں نے صاف کہا کہ سونیا گاندی سے ملاقات کے دوران انہوں نے اس کے لئے سوری فیل کی انہوں نے اس کے لئے معافی مانگی اور وہ اس بات پر دکھ جتا رہے تھے کہ مجھے اس بات کا دکھ ہمیسہ رہے گا کہ میں مکہ منتری ہونے کے بعد زود اس دن ایک لائن کے پرستاؤ کو پاریت نہیں کروا پایا پرستاؤ پاس نہیں کر پایا جو کچھ گھٹنا ہوئی اس گھٹنا کی نیتک ذمہ داری انہوں نے کہا کہ یہ میری ہے میں بے حد آہت ہوں اس پورے معاملے سے لیکن یہ ساری باتیں بتانے کے باوزود جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ راشتی ادھکس کا چناؤ لڑیں گے تو انہوں نے پلیس بیک کی بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ اس طرح سے راشت پتی کی چناؤ کے لئے کارے کرتا ہوں کی بھی پسند تھا میرے سمرت کوئں کے بھی تھی اور باقی ساری باتوں کے بعد لیکن انہوں نے صاف کر دیا کہ وہ راشتی ادھکس کا چناؤ اب ورطمان حالات میں نہیں لڑیں گے تو پھر کیا اگلا سوال پوچھا گیا کہ وہ مکھے منتری کے پد پر رہیں گے یا نہیں تو ابھی انہوں نے اس بات کو اور الجا دیا انہوں نے کہا کہ یہ آلہ کماند تیہ کریں گے یہ پارٹی نیتر تو تیہ کرے گا یہ تو تھی ان کے آنے کے بعد بات کی لیکن ان سب کے معنی کیا ہیں اور کیا سمجھا جا رہا ہے اس پورے گھٹنا کرم کو تو میں آپ کو اس سے پہلے جیپور لیے چلتا ہوں اور جیپور میں جب مکھے منتری اشو گیلوت سونیا گاندی سے ملاقات کرتے ہیں اس سے پہلے جیپور میں ان کے ہی ایک منتری اور ان کے سب سے نکتست مانے جانے والے دھرمندر راتھوڑ اور گووین میگوال ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ صاف کہتے ہیں کہ اگر ان کے کیمپ سے مکھے منتری کا نام نہیں ہوتا اور اگر دوسرے کیمپ سے مکھے منتری کا نام آتا ہے تو وہ سارے ویدھائک جو سمرتھک ہیں وہ استیفہ دینے کے لیے تیار ہیں انہوں نے یہاں تک جا کر کہا کہ اگر اس کی پرنیتی مدیعوضی چناؤ ہوتا ہے تو پھر ہو وہ اس کے لیے تیار نہ جرائے لیکن بات یہ ہے کہ ایک طرف مکھے منتری اشوگ گیلوت اور سونیا گاندی کی ملاقات ہونے جا رہی ہیں اور اس سے کچھ دیر پہلے جیپور میں یہ پریس کانفرنس کچھ عصارہ کرتی ہے یہ پریس کانفرنس اس بات کا عصارہ کرتی ہے کہ کیا مکھے منتری اشوگ گیلوت کے سمرتھک ویدائکوں اور ان کے سمرتھکوں نے یہ تیہ کر لیا کہ ہر حال میں سچین پائلیٹ اور ان کے کیمپ سے مکھے منتری نہیں بڑھنے دینا ہے تو اسی پورے مانسک استطیق کے ساتھ کیا مکھے منتری اشوگ گیلوت نے ملاقات کی سونیا گاندی سے اور اگر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ ان کی ملاقات سے پہلے تھا تو اس سے ملاقات سے پہلے مکھے منتری کے سر بھی کچھ الگ تھے اشوگ گیلوت اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ پارٹی میں معمولی بات ہو جاتی ہے چھوٹی مٹی گھٹنائیں ہیں جو پارٹی میں ہو جاتی ہے کوئی خاص بات نہیں لیکن جب ملاقات کر کے باہر نکلتے ہیں تب ان کا جو بوڑی لینگویج ہے ان کا جو اس پوری گھٹنہ کو لے کر جو دکھ ہے وہ بہت بڑا نظر آیا اور اس کے بعد ان کے اس گھٹنہ کو بہت گمبیر گھٹنہ کے روپ میں انہوں نے بتایا جبکہ پہلے کچھ ہی دیر پہلے وہ اسے معمولی گھٹنہ اور پارٹی میں عام طور پر ہونے والی گھٹنہ کے روپ میں بتا رہے تھے ڈیڑھ گھنٹے چلی اس ملاقات کے بعد کیا رہا ہوگا یہ سہد سمجھا جا سکتا ہے اور یہ اس لئے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد میں سچین پائلیٹ کی ملاقات بھی پرستاویت ہیں ہوگی ملاقات یا نہیں ہوگی وہ تو بات کی بات ہے لیکن اگر یہ ہم جیپور میں ہوئی اس پریس کانفرنس میں ان کے سمرتکوں کا منستتی ان کے سمرتکوں کا دڑ نشیت سنتے ہیں اور اس کے بعد ان کی ملاقات ہونے سے پہلے مکھے منتری اشوگ گیلوت کیا جو وقتاوی ہے وہ معمولی گھٹنہ کے طور پر اسے لے رہے ہیں تو سمجھا جا سکتا ہے کہ بیٹھک کے دوران بھی انہوں نے شاید اسے کہا ہو کہ یہ کاریکرتاؤں نے اس طرح کے گھٹنہ تھی اور کر دی اور اس کے لئے نہیں ہونی چاہیے تھی گھٹنہ لیکن اس کے بعد جب وہ باہر آتے ہیں اور اس گھٹنہ کو بہت گمبیرتہ کے ساتھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے معافی بھی مانگی مجھے میں آہت بھی ہوں پچاس سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا اور راشتی اددکس کا چناؤ لڑنے کا من بھی تھا لیکن اس کے بعد میں یہ سارے جو واتاورن بنا اس واتاورن میں میں اب چناؤ نہیں لڑنا چاہتا میں نے اس کے لئے کہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا نے ایک ایسا ماحول بنا دیا یا ایسا ماحول بن گیا جس میں لگ رہا ہے کہ میں مکھے منتری بنا رہنا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں جو آپ ہم سب محسوس کر رہے تھے اور میڈیا میں جو باتیں آ رہی تھیں ویسا ہی انہوں نے وقتاوے دیا ویسا ہی انہوں نے سمجھایا بھی لیکن کیا اس سارے وقتاوے اور اس ملاقات کے بعد جو کچھ نکل کر کے آیا تو آؤٹکم کیا ہے وہ تو صاف نہیں ہے وہ اس تدھی کو اور زیادہ گمبیر کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور زیادہ اُلجاتا نظر آ رہا ہے کیونکہ پھر بات وہیں پہنچ گئی کہ آلہ کامان تیہ کرے گا کہ مکھے منتری پد پر کیا ہوگا لیکن آلہ کامان کی رشتی کون سے اگر ہم دیکھیں جو کچھ حالات صبح سے نظر آ رہے ہیں دلی میں کیندری نیتروتو کا جو لائن آف ایکسن ہے وہ صاف ہے کہ ان کی اشوگیلو کی ملاقات سے پہلے ہی یہ تیہ کر دیا جاتا ہے کہ دیگویجے سنگھ پرچہ بھریں گے اور دیگویجے سنگھ چناؤ لڑی گے تو یعنی آلہ کامان تیہ کر چکا کہ مکھے منتری اشوگ گیلوک کو راشتی ادھیک چناؤ کا چناؤ نہیں لڑیں گے یہ گھوشنا ان کی کرنا لاجمی تھا خود کا کیونکہ شاید اس بات کی تاقید پہلے ہی ہو گئی کہ آلہ کامان اب انہیں چناؤ لڑنے کے لیے نہیں یوگے مان رہا یا وہ نہیں مانتا کہ یہ اپیوکت رہے گا ایسا ہی کچھ انہوں نے پھر بعد میں آکے کہا کہ وہ اب وردمان پرستیتی میں چناؤ نہیں لڑنا چاہتے تو کل ملا کر کے تین جگہ اگر ہم اس کو باٹ کر کے دیکھتے ہیں اس پورے معاملے کو جیپور میں ایک پریس کانفرنس جا ان کے سمرتھک کہتے ہیں کہ بھلے ہی مدیوہ دی چناؤ ہو جائے لیکن سچین پائلیٹ اور ان کے سمرتھکوں میں سے کسی مکھے منتری کے نام کو سویکار نہیں کریں گے یہ ایک بات دوسری بات مکھے منتری صبح کہتے ہیں یہ معمولی گھٹنا ہے انہیں وصوات تھا کہ اللہ کمان کو سمجھانے میں کامیاب ہوں گے کہ یہ ایک چھوٹی موٹی روٹین کی گھٹنا تھی اور ایسا ہی کچھ ان کے وقتبیوں سے لگ رہا ہے جب وہ باہر آتے ہیں ملاقات کے بعد تب وہ بہت گمبیر ہیں اس حالات کو لے کے گمگین ہیں اور اس طرح سے انہوں نے جو بات رکھی کہ پچاس سال میں یہ اس طرح کی گھٹنا نہیں ہوئی اور میں اس بات سے بہت آہت ہوں دکھیں ہوں معافی مانگی ہے یہ ایک دوسری گھٹنا یہ دوسرا بخش ہے دوسرا چطر ہے تیسرا چطر ہے جس میں آلہ کمان کا لائن آف ایکسن ان کا کیا طریقہ ہے سوچنے کا سمجھ میں آتا ہے کہ ملاقات سے پہلے راشتی ادھکس کے لیے نام تیہ ہو جاتا ہے یا نام ان کے وشوست کون ہوں گے کون بھریں گے اس میں دگیوجے سنگھ پہل کرتے ہیں کہ وہ راشتی ادھکس کے لیے نام آنکن بھریں گے تو وہاں سے کل ملا کے دس جن پر سے تیہ ہو گیا کہ اشو گیلو چناؤ نہیں لڑیں گے اس کے بعد وہ باہر آتے ہیں اور اس گھٹنا کو کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی گھٹنا ہے اور یہ پہلے بار ہوا اور میں اس سے آت ہوں اس کی نیتک ذمہ داری میری ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں مکھے منتری بنے رہنا چاہتا ہوں یہ ساری باتیں بولنا کچھ اسارہ کرتا ہے کہ معاملہ نپٹا نہیں ہے معاملہ سلجا نہیں ہے آپ بھی دیکھئے پل پل پر ہے نظر کیا ہوتا ہے آگے ہم ہوں گے لے کر حضر موسیقی